اے اللہ کے نبی رات ہوتی ہے اہ میری بیوی اپنی بچی کو اپنے پاس سولاتی ہے جانتی ہے کہ یہ میری بیٹی کی آخری رات ہے اے اللہ کے نبی میری بیوی رات میں اس بچی کو چومتی ہے اور رات بھر چومتی ہے چھوڑتی نہیں یہاں تک کہ میری بچی پھر پوچھنے لگی اے امی آج تک اتنی دن ہو گئے اتنے دن اور اتنی راتیں ہوئیں یہاں سے کبھی مجھے اتنا نہیں چوما جتنا آج تم مجھے پیار کر رہی ہو جتنا آج تم مجھے چومتی ہو اے امی باپ کیا ہے کیوں اتنا چومتی ہو کہ بیٹی کوئی بات نہیں آج پیار آرہا ہے آج تو اس سے محبت آ رہی ہے میں چوم رہی ہوں اے اللہ کے نبی میری بیوی رات بھر بچی کو چومتی رہی مرے بیوی روتی رہی بچی سو گئی چومتے چومتے اس کو اٹھا دیا پھر جاگی پھر بچی سوئی پھر جاگی پھر سوئی لیکن میری بیوی برابر اس کے ہوتوں کو چومتی رہی صبح ہوئی دیرے دیرے آہ میں نے شعرہ کیا نہلا دو کپلے دھوگے ڈال دیئے کپلے سو گئے میں نے شعرہ کیا نہلا دو نہلا نے لگی آہ ایک لوٹا ڈالتی جاتی ہے ایک ڈبا ڈالتی جاتی پانی کا اور بچی کو چومتی جاتی اور خود میری بیوی کے آنکھوں سے آنسو گرتے جاتے میری بچی اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے معصوم نرم نرم ہاتھوں سے میری بیوی کہنی اپنی ماں کے آنکھوں سے آنسو پوچھتی جاتی ساتھ کرتی جاتی اوہ امی کیوں روتی ہو اب وہ تو میلے میں لے جا رہے ہیں میں میلے میں جا رہی ہوں شام تک واپس آ جاؤں گی بیوی میری اے اللہ کے نبی اپنی بچی کو دیکھتی ہے دل میں سوچتی ہے کہ اوہ میری بچی اپنی زبان سے جھوٹا وعدہ نہ کر کہ میں شام کو واپس آ جاؤں گی اے دفعے میری بچی بولی اے امی کیوں روتی ہو رونے کی کوشش نہ کرو مت رو شام میں وعدہ کرتی ہوں کہ شام کا کھانا میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گی شام کا کھانا میں آپ کے ساتھ کھاؤں گی اے اللہ کے نبی میری بیوی نے اپنی بچی کو کھیچا اور پسینے سے لگا لیا لیکن میری دھمکی تھی اس لیے وہ بیچاری کہاں سے کہے کہ اوہ میری بیٹی تو یہ جو باتیں کہہ رہی ہے کیونکہ تُو نہیں جانتی کہ یہ تیری آخری دن ہے اور آخری راتیں اس گھر کی چوکھڑ پر تُو آخری ساسل لے رہی ہے تُو دوبارہ واپس نہیں آسکے گی دوبارہ لڑ کر نہیں آسکے گی اے اللہ کے نبی میری بیوی کہاں سے کہتے کیونکہ اس کو میری دھمکی ستائے بیٹی تھی میری دھمکی نے اس کو مجھبور کر دیا تھا آہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا چومتی جاتی نیلاتی جاتی چاڑتی جاتی اس کی ہوتوں کو آہ نہلا چکی کپڑے بھی پینا دیئے تیار کر دیا بالوں میں کنگی کر دی اور میں نے ایک کھرچیا ایک پھاؤڑا ایک جو ہے زمین کھوڑنے کا آلا میں نے کپڑے میں لپیٹا لپیڑنے کی بعد بگل میں دبایا اپنی بچی کا ہاتھ میں نے پکڑا اور اس کو لے کے چل دیا یہاں میں اپنی بچی کو لے کے چلا دا بھی گھر کی چوکر سے باہر نہیں نکلا کہ میری بچی کو میری بیوی نے کھیچا اور کہا چومتے ہوئے اوہ میری بیٹی اگر تیری ماں سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کو معاف کرنا اے میری بیٹی میری غلطیوں کو معاف کرنا میری غلطی کو نظر انداز کر دینا میں نہیں چاہتی کہ تجھ چوکر سے باہر نکلیں آئے اللہ کے نبی میں نے جھڑکا دیکھ کر ہاتھ سے چھڑایا اور میں گھر کی چوکر سے باہر نکلا آج کل کی چھوٹی بچیاں جیسے تاتا کرتی ہیں تاتا کرتی ہیں ایسی میری بچی انگلی سے اشارہ کر کے اپنی ماں سے تاتا کرنے لگی آئے اللہ کے نبی میری بیوی گھر کی چوکر پہ کھڑی ہے اور بچی کی طرف دیکھتی جا رہی ہے اور میں اس کو سیدھے لیے چلا جا رہا ہوں اور میری بیوی کی نظریں میری بچی کی اوپر اپنی بیٹی کی اوپریں میں بیابان جنگل کی طرف لے جا رہا ہوں جب تک میں اپنی بچی کو لے کے اس کی نظروں سے گائب نہیں ہو گیا کب تک میری بیوی برابر اس بچی کو دیکھتی رہی اس بچی پر نظر ڈالتی رہی اور جیسے ہی میں اس کی نظروں سے اجل ہوا چیختی ہوئی آواز میں کہنے لگی میری بیوی اے اللہ آزمان سے کوئی نبی بھیج آزمان سے کوئی رسول بھیج لڑکیوں پر کب تک ظلم ہوتا رہے گا لڑکیوں پر یہ کب تک ظلم ہوتا رہے گا لڑکیوں کو کب تک دفن کیا جاتا رہے گا لڑکیوں کو کب تک زمین میں تھسایا جاتا رہے گا اے اللہ آزمان سے کوئی نبی بھیج آزمان سے کوئی رسول بھیج اے اللہ کے نبی میں بیابان جنگل میں لے کے پہنچا میری بیوی یہاں بھی ہوش پڑی ہے اور میری بچی جنگل میں کھیلنے لگی اور میں زمین سے مٹھ اور میں پھاؤلے سے مٹی کو کھوڑنے لگا حالت دوسری ہے نرم زمین تھی مٹی کو کھوڑتا جا رہا تھا اور کھوڑتے کھوڑتے میرے کپڑوں پہ مٹی پڑ جاتی تھی لیکن ابھی اتنا موقع نہیں تھا کہ میں کپڑے جھال کر پھر زمین کو کھوڑوں میں زمین کو کھوڑتا ہوں مٹی جنگل میرے کپڑوں پہ پڑتی تو میری چار سالہ بچی اپنی جگہ سی اٹھ کے آتی اور میرے کپڑوں کو دیکھتی تو اپنے نرم نرم ہاتھوں سے وہ میرے کپڑوں کو صاف بھی کرتی جاتی نرم رمد ہاتھوں سے اپنے میرے کپڑوں کو جھال دی جاتی اے ابو جان یہ کیا کر رہے ہو زمین کیوں کھوڑ رہے ہو کہیں میری بیٹی بیٹھ جا جاتے چھوڑے چھوڑے بچی مٹی سے کھیلتے ہیں میری بچی بھی مٹی سے مکان بنانے لگی مٹی سے کھیلنے لگی اور جب میں نے پوری زمین کھوڑ لی گرہ کھوڑ دیا تو پھر میں نے اپنی بیٹی کا کاندھا پکڑا اور کہو میری بیٹی ہر آدمی جرم کرنے کے بعد اپنے جرم کی معافی مانگتا ہے لیکن دنیا میں تیرا باپ اتنا بدنصیب ہے کہ جرم کرنے سے پہلے اپنی بیٹی سے جرم کی معافی مانگ رہا ہے او میری بیٹی آج میں اسی قبر میں اسی گڑے میں گھرنے کے لئے تجھے لائیا ہوں کافرین مکہ نے رہنا دوبار کر دیا ان مشرقوں نے رہنا دوبار کر دیا میرے پاس کوئی اچارہ نہیں تھا میری بیٹی مجھے معاف کر دینا اپنے باپ کو معاف کر دینا اور اگر نہیں بھی معاف کرے گی تو میں کر کیا سکتا ہوں میری بیٹی میرے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں اے اللہ کے نبی میری بیٹی کو یقین نہیں تھا کہ میرا باپ اتنے ناظر نخلے سے پالنے والا مجھے دپن کر دے گا پکڑا اور کاندھا پکڑ کے جیسی اس نے مجھے گڑے میں میرے اے اللہ کے نبی میں نے اس کو گڑے میں ڈال دیا کافی گہرا گل ہاتھا جہاں سے وہ اڑھ کے نہیں آسکتی تھی اور میں دیرے دیرے مٹی کو ڈالنے لگا جیسے کسی کو لاتھی ماری جاتی ہے تو وہ بچاؤ اختیار کرتا ہے ہاتھ پر چلاتا ہے میں مٹی ڈال دا جاتھ اور میری بیٹی ہاتھ اور زن مٹی کو ہٹاتی جاتی یہاں وہاں کرتی جاتی لیکن گڑا کافی گہرا تھا وہ ہٹے تو کہاں سے ہٹے وہ اچھلے تو کہاں سے اچھلے اے اللہ کے نبی جب وہ کمر کے برابر گالی جا چکی ہے کہنے لگیا ہے بجان مجھے ایسا یقین نہیں تھا مجھے ایسا بشواس نہیں تات کی اوپر مجھے ایسا یقین نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے لہٰذا اللہ جنبی میں نے اس کو پورا زمین میں دفن کر دیا میں اس کی آخری ساس کا انتظار کرنے لگا کہ اس کی آخری ساس پروازو نکلے اس کے بعد میں میں یہاں سے جاؤں کہنے لگی وہ ابو جان آباز ہلکی ہلکی آ رہی تھی کہ وہ ابو جان اے ابو جان مجھے قتل کرنا تھا مارنا تھا تو پہلے ہی کیوں نہ مار ڈالا آج میں اپنی زبان سے ابو ابو امی امی کہنے لگی تو آپ نے مجھے قتل کیا ہے مارنا تھا تو پہلے ہی کیوں نہیں مار ڈالا قتل کرنا تھا تو پہلے ہی کیوں نہیں قتل کر ڈالا اے ابو جان قیامت کی دن جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا بول تیرے باپ بھی تجھے کیوں قتل کیا تو اے اللہ اے میرے ابو جان میں کوئی اور بات نہیں کہوں گی میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ اے میرے پروردگار میرے باپ نے مجھے اس لئے قتل کیا میرا کوئی اور جرم نہیں تھا میرا جرم تھا تو صرف یہ کی لڑکی بنا کر تو نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا اے ابو جان صرف لڑکی بن کر اس گھر میں پیدا ہوئی ہوئی یہ میرا جرم ہے اس کے حوا میری زبان نہیں کھل سکتی میں کچھ اور نہیں کہہ سکتی اے ابو جان آج اب مجھے پتا چلا آج رات میں میری امہ نے مجھے کیوں چوما تھا وہ مجھے پیار کیوں کر رہی تھی اس کو سب کچھ معلوم تھا وہ نہلاتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی اور ابو جان اور آپ کے اشارے ہو رہتے ہیں اب سمجھ میں آیا کہ میری ماں کے آگوں سے آسو کیوں گر رہتے ہیں اس کو سب کچھ معلوم تھا لیکن آج کی تھمکی نے اس کو نہ بتانے پر مجبور کیا اور نہ وہ بتا کی ضرور میری ماں نے چلتے وقت مجھے پکڑ کے مجھ سے ماں پی کیوں مانگی آج مجھے پتا چلا اے ابو جان مجھے نکال لیجئے مجھے نکال لیجئے کیونکہ میں اپنی ماں سے یہ وعدہ کر کے آئی ہوں کہ شام کا کھانمی آت کے ساتھ دکھاؤں گی اے ابو جان میں اپنی ماں سے وہ وعدہ پورا نہیں کر سکی جب اس لڑکی کو یقین ہو گیا کہ میں نہیں بچوں گی چار سالہ بچی نابالے کیسے سوچے کہنے لگی کہ اے ابو جان جانتی ہوں کہ اب آپ نہیں نکال سکتے خیر کوئی بات نہیں جیسی آپ کی مرضی لیکن اے ابو جان میری اوپر ایک احسان کرنا میری اوپر ایک احسان کرنا ممکن ہے کہ اس احسان کے بدلے میں میں آپ کسی پارش اللہ تعالی سے کرا سکوں اس احسان کے بدلے میں میں اللہ تعالی سے کہہ کر تمہیں بچوا سکوں اے ابو جان جاتے جاتے اور گھر پہنچتے پہنچتے پہنچنے کے بعد میری ماں سے میرا الودائی سلام کہہ دینا میری ماں سے میرا آخری سلام کہہ دینا کہ آپ کی بیٹی آپ سے وعدہ پورا نہ کر سکی بہرال آخری سلام کہہ دیا ہے وہ میری ماں سے میرہ الویدائی سلام کہہ دینا تو اس اتنی سی بات یہ کہہ کر اے اللہ کے نبی مجھے بڑا احساس ہوا میں نے اس کے جملے سنے میرے آنکھوں میں آس ہوا گئے ایک طرف کافروں کے جوہ ستانے کی بعد میں سوچتا اور دوسری طرف اپنی بیٹی کی الفات سوچتا لیکن میں کیا کر سکتا تھا اب جب میں نے یہ لفظ سنے آخری تو میں نے قبر کو کھوڑا میں نے مٹی کو ہٹایا کی دیکھیں اپنی بیٹی کو نکال نہ جائے کافر کتنا بیچرائیں میں دفن نہیں کروں گا اے اللہ کے نبی میں نے خبر کی مٹی کو ہٹانا شروع کیا میں نے کیا دیکھا کہ میری بچیز تارے پانی سے کوچھ کر چکی میری بیٹی کا انتقال ہو چکا اس کی روکب سے انسوری سے پرواز ہو گئی اے ابو جان وہ اے اللہ کے نبی بس یہ میری بیٹی کا آخری حال تھا جو میں نے دیکھا اور آج یہ نقشہ میں آپ کے سامنے کھیچ رہا ہوں بس اسی کا مجھے افسور سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ میری بیٹی چار سالہ زندگی چک اس کی پرونش کرتے ہو میں نے اس کو پالا تھا آپ نے کہا ہے میرے دوست بند کر اپنی تاستان محمد کا کلے جب ہٹا جا رہا ہاتھ کھننے کی طاقت تہیر لے تھا آپ کی آنکھیں شرک ہو گئی پیشاری سے پسیتہ نکلایا دلیا دلی اور رحمت دے کو اٹھا میرا نبی امام کائنات آج اتھو نتھو کی تروی کرتے ہیں امام کائنات اٹھتا ہو جاتا ہے مکہ کی گلیوں میں کہتا ہے مکہ والوں جمع ہو جاؤ سارے مکہ کی افراد جمع ہیں آپ نے کہا ایک کافر ہو میں یہ کہنے نہیں آیا کی نماز پڑھو یہ کہنے نہیں آیا کی روزہ رکھو یہ کہنے نہیں آیا کی زکاة دو یہ کہنے نہیں آیا کی ایک اللہ کی عبادت کرو جاؤ تمہارا جو جی چاہے کرو لیکن آج ایک سریاد لے کر آیا ہوں آج ایک بات کہنے آیا ہوں آج ایک ہمدردی بتانے آیا ہوں اور آج ایک ہمدردی جتانے آیا ہوں میں نے اس آدمی کی بیٹی کا حال سنا میں جانتا ہوں بیٹیوں کو دپن کرنے کا نتیجہ آئے اے لوگو کہے کافری نے مکہ تم اپنی بیٹیوں کو زندہ تفنانا چھوڑ دو زندہ تفن کرنا چھوڑ دو کہے محمد میں ان بیٹیوں کا باب بننا گوارہ نہیں کرتے کہے لوگوں اگر تمہیں بیٹیوں کا باپ بننے میں آر آتی ہے بیٹیوں کا باپ بننے میں شرم آتی ہے تو جاؤ تمام بیٹیاں جو تمہارے گھروں میں پیدا ہوتی جائیں اس کی نسبت محمد الرسول اللہ کی طرف کرتے جانا میں تمام بچیوں کا باپ بننے کے لئے تیار ہو کہا نہیں میں ان کو اپنے گھر میں رکھنا بھی نہیں چاہتا کہ جاؤ تمہارے گھر میں جتنی بھی بیٹیاں پیدا ہو اوہ کافری نے مکہ جاؤ ساری بیٹیوں کو میرے گھر میں بھیج دے یا نہ میں ان کی پرورش کر کے سب کی شادی کر کے سب کو اپنا دماغ بنانے کے لئے تیار ہوں غور کیجئے دریا دلی اور رحمت میری ماں اور بہنوں تم اسی نبی کی بیٹی ہو مجازی بیٹی ہو جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا اے میں تمام بچیوں کا مجازی باپ ہو تم انہیں کی بیٹیا ہو تم انہیں کی مجازی بیٹی ہو لیکن آج انہیں کی بیٹیوں نے اللہ کے نبی کی بیٹیوں نے اپنے باپ کی شریعت پہ کیسا خونی کھنجر چلایا کیسی تلوہ چلائی بے پردگی کا کیسا مظاہرہ کیا اے میری ہمار بہنوں اپنے باپ کی شریعت کو ماننے والی بن جاؤ زیادہ بازاروں میں کھومنے سے پرحیز کرو ضرورت ہو بہت زیادہ ضرورت ہو تب بازاروں میں جاؤ نبی کی سنت کو زندہ کرو نبی کے فرمان پہ چلو عائشہ کی صیرت کو اپنا ہو یہ چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں دوستر بزرگو کہاں اگر دیکھا جائے تو شاید ہی ایک غلطی کا کفارہ ادا کرنے آیا جو دھوکے سے اس جلسے میں نکل گیا تھا میری زبان سے لیکن بچارے کہنے لگے اسی شرط میں مات کروں گا کہ کچھ دیر یہاں بول دیا جائے تو اسی کا کفارہ میں نبھانے کے لیے آیا ہوں دوستر بزرگو کھیدو پورا میرا علاقہ ہے اتنا یاد رکھئے کہ اس علاقے پر جماعت الہدیس کا علاقہ ہے پورا ٹوٹل الہدیسوں کا علاقہ ہے میں قطعی طور سے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہاں کی بیزرگو اور آپ نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ میں نے اس علاقے کو بگنام کرنے کے لیے کچھ اڑٹے جملے فلاں جگہ یا کالونی وغیرہ میں کہہ دیئے تھے نہیں واللہ مسجد موجود ہے رب گواہ ہے میرا مقصد کوئی دوسرا تھا آپ اس کا ریجلڈ دوسرا نکالے وہ چیز غلط ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں نے یہاں آنے کے بعد چھوٹی چھوٹی بچی ہیں اور یہاں کے لوگوں نے اڑا دیا کہ بڑی بڑی لڑکیوں نے مولی صاحب سے کہا تھا وہ علاقہ ہی ایسا ہے وہ علاقہ ہی ایسا ہے نہیں مات کیجئے کسی لڑکی کو برنامہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ چیز غلط ہے مسجد میں بیٹھا ہو چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں نے کہا تھا وہی مولی صاحب جا رہے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ وہی علاقہ ایسا ہے وہی علاقہ ایسا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کہا تھا بڑی بڑی بچیوں نے نہیں کہا تھا لیکن آج بتاؤں ڈاڑ بھی پڑ گئی پھرکار بھی پڑ گئی سب آپ ہمارے ایک چیز کو چھپانے کے لیے آپ تو کیا کہہ کرنا پڑتا ہے اس لئے میرے بھائی اور دوست کو تو آپ ناراض نہ ہوں خیدو پورا میرا علاقہ اور قابل کرد کی قسم اس علاقے پر اگر آ چاہے گی تو میں یہاں کی تکلیف کو میں اپنی تکلیف سمجھوں گا یہاں کی خوشی کو میں اپنی خوشی سمجھوں گا اس لئے کبھی آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اس علاقے کے بارے میں قریب برا تصور کر سکتا ہوں لیکن مجھے ہاں دلی تکلیف ہی تھی کہ جہاں جس جگہ جاؤں وہاں لوگ عزت کے ساتھ بٹھا لیں لوگ گھروں میں لے جانے کے لئے ترپ رہے ہیں بیچارے ٹائم مانگ رہے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں اور اس علاقے میں میں آیا تو کہا کہ مولی صاحب کو لوٹا دو آگے جو ہے فضا گرم ہے غور کیجئے اگر کسی علاقے میں اثر کہا جا کے لوٹا دو بیچ گاؤں میں آنے کے بعد تو کیا کسی کو تکلیف نہیں پہنسکتی تکلیف وقتی طور سے پہنسکتی یہ انسان ہونے کے ناقے سے لیکن چونکہ اس تکلیف کو دل میں رکھنا اور دل میں حمیشہ کے لئے رکھ لینا یہ چیز غلط ہے اس کو آج میں اپنے دل سے نکال چکا ہوں اور میں نے نظر انداز کر دیا مجھے امید ہے کہ میری غلطی کو بھی آپ نظر انداز کریں گے امید ہے انشاءاللہ فرشتے ہیں نہیں ہیں انسان ہیں غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے لگزشہ ہم سے بھی ہو سکتی ہیں لیکن آپ کو فرشتہ تصور نہ کریں یہ چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ لیے انشاءاللہ سولہ اکتوبر والا قرآن یہ آپ پر فکرس ہے وہ اصل موضوع انشاءاللہ اسی موقع پر ہوگا آئی ہم سب دعا کرلے تنہیں بارے اللہ پروردگار ہماری خطاؤں کو ماں فرما دے اے اللہ ہماری غلطیوں کو بخش دے اے اللہ ہم جمعی مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرما اے بارے اللہ ہم جمعی مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق ادا فرما القمہ کی بیوی کی طرح ہم جمعی مسلمانی عورتوں کو بنا دے اے بارے اللہ حضرت القمہ کی طرح ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق ادا فرما ویسے جو شجزبہ ہمارے اندر بھی پیدا فرما قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا وہ شوق جو سید اپنے حضیر کو تھا وہ ہی ہمارے اندر پیدا فرما اے اللہ ہمارے بھولے پھالے عوام کو نہیں جو اس دور سے آگاہ کر اور سمجھنے کی توفیق ادا فرما اے بارے اللہ جو لوگ دین کے اندر اسلام کے اندر فرقہ فعلانے کی کوشش کریں اے بارے اللہ تو ان کو اقل سلیم سے نواز اے اللہ جو لوگ پالٹی بندی کرنا چاہتے ہوں بارے اللہ تو ان کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی نیک بن جائیں اے اللہ اس اسلام کو جو بھی میڈنے کی کوشش کریں اے اللہ تو اس سے نبڑ لے تو ہی اس سے نبڑنے والا ہے اے بارے اللہ ہمیں ہماری زبان میں حق کہنے کی توفیق جو ہے بات نکلنے کی نکال اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ میری زبان جب بھی کوئی جملہ نکالے تو وہ حق جملہ ہو اے بارے اللہ اور حق بات کو بولنے میں کسی لانت کرنے والے کی لانت ہمیں نہ روک سکے کسی ظالم کا ظلم ہمیں نہ روک سکے اے بارے اللہ جو بھی للکے جتنے بھی بچے ہندوستان اور پاکستان اور بیرون ہند کے اندر پڑ رہے ہوں آئے اللہ ان سب کو اسلام کا مجاہد بنا آئے اللہ ان سب کو اللہ مآلہ صلی اللہ زہیر کی طرح اللہ مآلہ تینیہ کی طرح سنو اللہ مآلہ صریح کی طرح پیدا فرماؤں آئے اللہ ان سے باطل تحریکوں کا جواب جو ہے ان کو باطل تحریکوں کا جواب دینے کی توفیق دا فرماؤں وقت کی دھارہ کو مورنے کا مورنے کی توفیق دا فرماؤں آئے اللہ ہمارے موک کی جو حالات ہے اللہ اس کو پلر دے آئے اللہ حق بات سمجھنے کی سب کو توفیق دا فرماؤں اسلامی جذبہ اور زیادہ پیدا فرماؤں نوجوانوں کے اندر جوش و بلولہ اور زیادہ پیدا فرماؤں دینی جوش عمل کا جوش پیدا فرماؤں آئے بار اللہ جو لوگ اس مسجد میں بیٹھ ہیں جو بہار ہیں آئے اللہ سب کو اتفاق و اتحاد کے پریفارم پر قائم کر دے آئے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شقائق کلی و کاملہ تا فرماؤں جو ہسپٹلز میں ایڈمیڈ ہیں اللہ ان کی دباؤں میں سہت و تندرستی کڑکڑ کے بردے آئے اللہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے انتقال کر گئے ہیں آئے اللہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی سفارش کرنے کا ذریعہ بنا دے آئے بار اللہ ہم تس سے دعا کرتے ہیں کہ ان بچوں کو قیامت کے دینا ان کے ماں باپ کیلئے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے بہتا فرماؤں آئے بار اللہ ہم تس سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا الحمدللہ رب العالمین ورحمان وحیم مالک یوم الدین یادنا عبد وعیاتنا استعین اہدنا الصرعات المستقیم اللہ ہم صلی علی محمد وعیل محمد وعیل محمد كما صلیت على ابراہیم وعیل محمد اللہ ہم بارک اللہ ہمバイ ERIC وعیل محمد والاب اللہ ہم اللہ ہم اامون اللہ ہم اامون واضح اللہ ہم من فتنة المحیہ والممات اللہم اینی اعوذ بک من الماسم والمغرم لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین ربنا کنا في الدنيا حزنتا وفي العاخرہ حزنتا وفن عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترہمنا لنكونن من الخاسرین ربنا تقبل منا انت انت السمیح اللالیم وطبالینا انت انت التواب الرحیم